مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور مووی کی سٹارٹی میں ہمیں ایک سیم نام کے لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو اپنے دوست کے گھر کچھ سامان لینے آیا تھا سیم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہاں پر کیا چر رہا ہے اصل میں یہاں پر پارٹی ہو رکھی تھی اور سیرا نے سیم کو انوائیڈ بھی نہیں کیا تھا پھر وہ سیرا کو کہتا ہے کہ میرے سامان لے آؤ اصل میں سیم ایک سنگر تھا اسی لئے سیرا کے پاس کچھ کیسٹ تھے جو وہ لینے کے لئے آتا سیرا کہتی ہے میں ابھی لاتی ہوں تمہاری کیسٹ پر سیم دیکھتا ہے کہ سیرا بہت دیر سے اس کی باتوں کو اگنور کر دے رہی اور اس کے دوستوں کے ساتھ اندر باہر اندر باہر ہو رہی ہے اب وہ گزے میں آ کر ڈرنگ پینے لگتا ہے پھر وہ سیرا سے جا کے کہتا ہے کہ مجھے میرا سامان دے دو میں یہاں سے چلا جاؤں گا پھر سارا کہتی ہے کہ ادھر ایک بیٹ روم ہے جس میں اس کا سامان پڑا ہوا ہے سیم اپنے سامان کو لینے کے لئے چلا جاتا ہے یہاں پر اس کی ناک پر چھوٹ لگتی ہے جس وجہ سے اس کی ناک پر خون بہن لگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا خون بہت زیادہ پہ رہا تھا اور وہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لئے بیٹھتا ہے اور وہ سو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ رات میں وہ سویا تھا اور صوبہ ہو گئی پھر وہ جب اپنا سامان لے کے باہر نکلتا ہے روم سے تو وہ دیکھتا ہے کہ روم کا بوری طریقہ وہ اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ نیند میں ہے کہ ریل میں چاروں طرف سامان ادھر ادھر پڑی ہوئی ہے اور چاروں طرف خون لگا ہوا ہے پھر وہ جب سیڑھیوں کی طرف آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سارا زومبی انفیکٹیٹ ہو گئی ہے اور وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے پھر وہ دروازہ بند کر دیتا ہے اور اپنی جان بچا لیتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایسے اور لوگ ہیں کسی وائرس کی وجہ سے بھی زومبی انفیکٹیٹ ہو گئے اور روڈ میں چاروں طرف لوگ ادھر ادھر دور رہے ہیں اب ایک گھر سے دو آدمی نکلتے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہتے ہیں تب ہی بہت سے زومبی آ جاتے ہیں اور ان کی گاڑی اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور زومبی کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی سیم یہ سب دیکھ کے اس کے تو ہوس اٹھ جا رہے تھے سیم اب چھت کے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سہر کا بوری طریقے سے برا حال ہو رکھا ہے اب وہ نیچے آکے اپنے لیے ایک جگہ کو ساپ کرنے لگتا ہے تاکہ وہ وہاں پر خون کی وجہ سے انفیکٹیٹ نہ ہو پائے اس لیے وہ ایک جگہ کو ساپ کرنے لگتا ہے تب ہی اسے نیچے کچھ آواز سنائے دینے لگتی ہے اور اچانک ایک گولی آتی ہے اور وہ بال بال بچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نیچے ایک انکل سویا ہوا ہے جو خود کو گولی مار لیتا ہے مار لیتا ہے دراصل اس کی وائپ انفیکٹیٹ ہو گئی تو اسے وہ مار نہیں پا رہا تھا اس لیے وہ خود کو شوٹ کر لیتا ہے سیم کو کچھ کھانے کی چیز مل جاتی ہے جسے وہ کھا کر اپنی پیٹ بھر لیتا ہے اور اسے کچھ گولیاں بھی ملتی ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھ لے لیتا ہے اب وہ ایک روم کو کھلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر مجیسیم کی ساری سامان پڑی ہوئی ہے اب اسے سنگنگ کا سوک تھا پٹ وہ مجیسیم بھی جانتا تھا اب وہ مجیسیم بھی کرنے لگتا ہے اور مجیسیم کے آواز باہر تک جا رہے تھے جسے جومبیز کا اٹریکشن اسی کی طرف ہو رہا تھا اور بہت تعداد میں زومبی ادھر ہی آ رہے تھے اور یہ چیز نوٹس کر لیتا ہے کہ زومبی اس آواز کی وجہ سے ادھر ہی آ رہے ہیں اس لئے وہ اسے بجانہ بند کر دیتا ہے کسی طرح سے وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے اور آگ لگنے کے کارن فائر ایلرم بجنے لگتا ہے جسے سارے دروازوں کے گیٹس کھل جاتے ہیں اور کافی تعداد میں زومبی اس گھر کی طرف گز رہے تھے اور وہ سیم پر بھی حملہ کر رہے تھے سیم انہیں گولیوں سے مار رہا تھا پر کوئی فائدہ نہیں کیونکہ زومبی کافی تعداد میں تھے وہ کسی طرح سے خود کو بچاتا ہے اور وہ چھت کے اوپر چلا جاتا ہے اس طرح سے اس کی جان بچ جاتی ہے اب یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے